اس پلائچٹک کے چھوٹے سے گملے میں لگے ہوئے ہمارے چھوٹے سے نیبو کے پودے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ایک ساتھ نیبو لگے ہوئے ہیں ہمارے اس نیبو کے پودے پر پہلے کافی سارے نیبو لگے ہوئے تھے جس کو ہم نے اپنی جروت کے حساب سے جیسے جیسے نیبو پکے بیسے بیسے ہار بیٹ کر لیا لیکن ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے نیبو ہمارے اس پودے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہماری اس نیبو کے پادے پر نیبو لگے ہیں وہ لگے ہیں اس دو رپی کی چیز کے استعمال کرنے سے یہ دو رپی کی کیا چیز ہے اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری کمپلیٹ جانکاری دیں گے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ لوگ گھر پر نیبو کے پادے کو فری میں کیسے تیار کریں آج کی اس ویڈیو میں نیبو کے پادے کو فری میں تیار کرنے سے لے کر نیبو کا پودہ بڑا ہونے تک یعنی کہ دو سال کی اپ ڈیٹ کے ساتھ نیبو آنے تک کی پوری کہانی دکھائیں گے اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ یہ بھی آ رہے تھے بہت سارے لوگوں کے سوال اس طریقے کی بھی تھے کہ ہم نے ہمارے گھر پر نیبو کے پودے کو گروہ کر رکھا ہے لیکن ہمارے نیبو کے پودے پر نیبو آنے کی بات تو دور ہے ہمارے نیبو کے پودے کی گروہ ہی نہیں چل پا رہی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ہمارے گھر پر نیبو کے پودے کو گروہ کر رکھا ہے لیکن ہمارے نیبو کے پودے کی گروہ تو اچھی ہے لیکن ہمارے نیبو کے پودے پر جو فول آ رہا ہے وہ فول دھیرے دھیرے جھڑ رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گروہ بھی اچھی ہے فول بھی کافی سارا آ رہا ہے لیکن جو فول ہے وہ دیرے دیرے فل میں کنبرٹ ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے نیوو کے فل بڑے ہونے سے پہلے ہی جھڑ رہے ہیں تو اس طریقے کے سوالوں کا جواب اس طریقے کے جانکاری بھی آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملے گی اس لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم سے جوڑ لائے کے لیے ہمارے چینل کو جندی سے سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ویڈ آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جس سے کہ ہرانے والا ویڈیو کو نٹیفکسن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنے نیوو کے پودے سے ڈھیڑ سارے نیوو پر آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ گھر پر نیوو کے پودے کو فری میں کیسے تیار کریں تو چلیے نیوو کے پودے کو فری میں کیسے تیار کرتے ہیں گھر پر ہی نیوو کے پودے کو فری میں تیار کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے گرابٹنگ دوسرا ہوتا ہے گوٹی اور تیسرا ہوتا ہے کٹنگ کے دوارہ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل الگ طریقے دکھائیں گے نیوو کے پودے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے اس پوڑے کی برانچ کو بیچ میں سے کٹ کرنے کے بعد بیچ میں سے فار لیا ہے اور فارنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ کولڈنگ کی بوتل ہے جس کے اندر ہم نے کوکوپیٹ کو بھر لیا ہے کوکوپیٹ کو بھرنے کے بعد کٹی بھی برانچ کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کسی بھی رسی دھاگا یا ستلی کے سہارے باند لیں گے جس سے کہ یہ بوتل باپس باہر نہ جائے اس کے علاوہ اس بوتل کے بوترم سائیڈ میں ایک سا دو ہال کر لیں گے جس سے کی جو پانی ہے ایکسٹرا وہ باہر نکل جائے اوپر سے ہمیں پانی بھی دینا ہوتا ہوتا ہے دو تین دن کے انترال پر تو ہم نے اس طریقے سے اس بوتل کو باندھیا ہے باندھنے کے بعد ہلکا سا پانی دیں گے اور جو ایکسٹرا پانی ہے وہ آسانی سے باہر نکل جائے گا اس کے علاوہ دو مہینے کے بعد ہماری اس پودے کے اندر جڑے آ جائیں گی جب جڑے آ جائیں گی تو اس کے بعد میں ہم اس پودے کو یہاں سے کٹ کرنے کے بعد دوسری جگہ سٹ کر دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو مہینے کا سمیں ہو چکا ہے دو مہینے کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے اب آپ لوگوں کو ہماری اس پودے پر نئی نئی روٹس نیر آ رہی ہوں گی اب ہمارا یہ پودا فری میں ہی تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بلکل الگ طریقہ ہے آپ لوگوں نے آج تک یہ طریقہ نہیں دیکھا ہوگا ہم نے بوتل کو کٹ کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے کتنی ساری اس پر جڑے آئی ہوئی ہیں اور پودا ہمارا بلکل ہیلتھی نجر آ رہا ہوگا اوپر کی سائٹ سے اب ہمارا یہ پودا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور چلیے اس کو ٹرانسپرانٹ کر لیتے ہیں پھر یہ میں تیار ہوئے اس نیبو کے چھوٹے پودے کو ہم چھوٹے سے گملے میں لگائیں گے اس گملے میں لگانے کے لیے ہم نے جو سائل میڈیا تیار کیا ہے یہ الگ طریقے کا سائل میڈیا ہے اس میں ہم نے تیس پرسینڈ برمی کمپوسٹ دس پرسینڈ موس اس کے علاوہ باقی کا ہم نے کوکوپیٹ لیا ہوا ہے تینوں کو مسک کرنے کے بعد بیس سینٹر میں ہم اس نیبو کے پودے کو لگا رہے ہیں نیبو کا ہمارا یہ پودا چھوٹا پودا ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی مٹی بغیرہ نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر پتلے باز کی خبچ کو کاٹ لیا ہے اور اس کے سارے ہم ٹائز سے اس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں جس سے کی ہمارا یہ پودا اسٹینڈ رہے جھکے نا اس کی روٹس کوئی بھی ڈشٹرپ نہ ہو روٹس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس طریقے سے اس کی سپورٹ دینے کے بعد اب ہم نے چاروں طرف سے اس سے سوائل میڈیا کو دبا دیا ہے دوانی کے بعد اچھے طریقے سے ہمارا پودا اسٹینڈ ہو چکا ہے رکھ چکا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد لگ باز 6-7 دن کے لیے اس نیبو کے پودے کو ہم ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر ڈاریٹ پورا دین کی دھوپ نہیں آتی ہو اس کو ہم ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر چھن کے دھوپ آتی ہو گرین نیٹ بغیرہ یا کسی بڑے پودے کے نیچے ہم اس کو رکھ دیں گے چلی آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں ہمارا یہ نیبو کا پودا کس طریقے سے گروت کرتا ہے اس نیبو کے پودے کو اس گملے میں لگائے ہوئے پورے 8 مہینے کا سمیں ہو چکا ہے 8 مہینے کے بعد یہ ریجلٹ ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ نیبو کا پودا پہلے سے کافی بڑا ہو چکا ہے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہی اس نیبو کے پودے پر یہ بڑے بڑے نیبو بھی آنا اسٹارڈ ہو چکے ہیں یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں بھی نیبو لگے ہوئے ہیں اور اوپر کی سائیڈ میں بھی نیبو لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے دو تین نیبو اور تھے جو کی پیلے پڑ چکے تھے پک چکے تھے ان کو ہم نے ہارویسٹ کر لیا ابھی بھی یہاں پر چار پانچ ٹوٹل نیبو لگے ہوئے ہیں اب ہم اس کو بڑے گملے میں لگائیں گے کیونکہ جب ہمارا یہ نیبو کا پودا اچھے طریقے سے اس وائل میڈیا میں جڑے جمع چکا ہے تو اس کو اچھی گروت کے لیے اچھی فروڈنگ کے لیے اب بڑا گملہ اور مٹی چاہیے ہوگی تو اس کو دوسرے گملے میں لگانے کے لیے ہم نے یہاں پر اپنے کھیت کی مٹی لی ہے اس کے علاوہ اس میں ہم برمی کمپوشٹ بھی مکس کر لیں گے آپ کے پاس برمی کمپوشٹ ہو یا پھر اس کے علاوہ گوبر کی کھا دو کوئی بھی مکس کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ لگباگ پندرے پرسینڈ کوکوپیٹ اس مٹی کو پر سے ڈال دیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ایسا اورگینک فرٹی لائر جس کے استعمال کرنے سے ہمارے نیبو کے پودے پر جو آپ لوگوں نے نیبو دیکھے وہ نیبو آئے تھے یہ ہے روج بلوم فرٹی لائر جو کہ گلاب کے پودے کے لئے بنا ہے لیکن ہم نے اس پر اس کو کئی پودوں میں استعمال کر کے دیکھ لیا جیادہ تر اس کے استعمال کرنے سے فل پھول بہت اچھے آتے ہیں چلی اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اپنے گلاب کے پودے میں بھی استعمال کیا اس کے لئے ہم نے اس کو ماؤگرہ میں بھی استعمال کیا اس کے علاوہ ہم نے اس کو فرٹی لائر کی استعمال کرنے سے لگے تھے اس فرٹی لائر کو اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے link description box میں دے رکھا ہے فلک کارڈ اور ایموجن دونوں سے یہ مل جاتا ہے میں نے فلک کارڈ سے خریدہ ہے تو آپ لوگ فلک کارڈ سے خرید سکتے ہیں تو تینے کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اس طریقے سے miss کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے مٹی کو تیار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگوں کی مٹی اچھے طریقے سے تیار ہوتی ہے اب یہاں پر ہم نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مٹی اچھے طریقے سے تیار کر لی ہے مٹی تیار کرنے کے بعد اب باری آتی ہے کہ کتنا بڑا گملہ ہونا چاہیے تو نیبو کے پادے کو لگانے کے لیے کم سے کم 14 انچ کا گملہ ہونا چاہیے 14 سے 18 انچ کا گملہ ہونا چاہیے تو لگ بگ یہ 14 سے 16 انچ کے بیچ میں گملہ ہے اس میں ہم اس پادے کو لگائیں گے تو نیبو کا پادہ جو لگا رہے ہیں یا پھر کوئی بھی لگا رہے ہیں پادہ اس کے برٹم سائیڈ میں دیکھ لیں کی ہال ہے نہیں ہے تو اس گملے کے برٹم سائیڈ میں کاپس سارے ہال ہیں ان ہالوں کو کور کرنے کے لیے ہم نے ٹوٹے ہوئے گملے کے ان ٹکڑوں کو لے رکھا ہے اس طریقے سے یہ ٹکڑے رکھ دیں جس سے یہ ہال لوگ نہ ہو جائیں اچھے طریقے سے ان ٹکڑوں کو رکھنے کے بعد جو مٹی ہم نے تیار کی ہے اس مٹی کو ہم آدھے سے زیادہ فل کر لیں گے بھر لیں گے اس طریقے سے مٹی بھرنے کے بعد بی سینٹر میں ہم اس کے بعد میں نیبو کے پودے کو لگائیں گے نیبو کا پودہ فری میں تیار کرنے کا ابھی صحیح سیجن ہے اس سمیں آپ لوگ نیبو کے پودے فری میں گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں رینی سیجن میں نیبو کے پودے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اب چلیے اس نیبو کے پودے کو ہم نکال لیتے ہیں نکالنے کا طریقہ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے گملے سے پودے کو کھشن لگتے ہیں اس سے جڑیں ٹوٹ جاتی ہیں تو نیبو کے پودے ہو یا پھر کوئی بھی پودے ہو گملے سے نکالنے کا طریقہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی گملہ ہو اسے آپ اس طریقے سے اُلٹا کریں اور کسی اونچی چیز کے سارے اس طریقے سے اس کو ٹھوک دیں تو اس طریقے سے آپ پورا کا پورا نیبو کا پودہ ہو یا پھر دوسرا کوئی بھی پودہ ہو آسانی سے باہر آ جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر 20 سینٹر میں اس نیبو کو پودے کو رکھ دیا ہے اور رکھنے کے بعد جو ہمارا باقی مٹی ہے وہ مٹی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پورا مٹی سے اس کو کبر کر دیں گے اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی رینی سیجن چل رہا ہے تو رینی سیجن میں بھی آپ اپنے پودوں کو ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ فروری سے لے کر کے لاشٹ اپریل کے دوران بھی نیبو کے پودے کو ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیبو کے پودے کی روڈ وارنڈنگ ہو جاتی ہے جڑھیں نکلنے لگتی ہیں گملے کے بٹم سائٹ سے تو گملہ چینج کرنے کی جرود رہتی ہے تو اس سمیں آپ لوگ نیبو کے پودے کو دوسرے بڑے گملے میں لگا سکتے ہیں اس سمیں کوئی بھی آپ کے لئے نیبو کے پودے کو نقصان نہیں ہوگا اس گملے میں اس نیبو کے پودے کو لگائے ہوئے پورے ایک سال کا سمیں ہو چکا ہے ایک سال کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ نیبو کے پودے پہلے سے کافی بڑا ہو چکا ہے کافی گھنا ہو چکا ہے کافی ہیلتھی ہو چکا ہے کافی سار اس پر برانچے سے آ چکی ہیں اب صحیح سمیں ہے اس سے زیادہ فر لینے کا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس نیبو کے پاکھے 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 پاک کو روکنے کے لیے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ دو روپے کی چیز جس کو ہم نے ہماری نیوک کے پودے میں استعمال کیا تھا لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم نے روز بلوم فرٹی لائر کو بھی استعمال کیا تھا زیادہ فروٹنگ کے لیے زیادہ فلورنگ کے لیے چلیے اب ہم اس دو روپے کی چیز کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس دو روپے کی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کے پودے کی مٹی میں جو بھی انڈمارٹیٹ پودے گھاس بغیرہ سوگی پتیاں ہوتی ہیں ان سبی کو اچھی طریقے سے نکال دیں اور نکالنے کے بعد ہی آپ کو کوئی بھی فرٹی لائر استعمال کرنا ہوتا ہے جو ہم دو روپے کی چیز بتا رہے ہیں وہ یا اس سے پہلے ہم نے جو روز بلوم فرٹی لائر استعمال کیا تھا وہ دونوں کو گھاس بغیرہ نکالنے کے بعد ہی استعمال کریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہلک ہلکا یہاں پر بلیک بلیک جو نجر آ رہا ہے یہ روز بلوم فرٹی لائر ہی ہے جس کو ہم نے سمیں سمیں پر استعمال کیا تھا ہر پندرے سے بیس دن کے بعد ہم لگوات پچاس سے سو گرام اس کے پودے کی مٹی میں ڈالتے رہے تھے جس سے ہمارا پودہ بھی تیجی سے گروت کرا اور ہمارے پودے پر کافے سارے پھول اور کافے سارے چھوٹے چھوٹے فل بھی آئے یہاں پر جو آپ یہ دو روپے کی چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہے سوہاگا سوہاگا آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا اور پنساری کی دکان سے لینے کے بعد آپ اس کو اپنے نیبو کے پودے میں انار کے پودے میں یا پھر جو بھی فل والے پودے جس پر فل گرنے لگتا ہے اس کو ان فلوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں چلیے اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں نیبو کے پودے میں ہمارا یہ نیبو کا پودہ لگو چودہ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو ہم اس کو لگ بھگ دس سے پندر گرام استعمال کریں گے دس روپے کا آپ کو پچاس گرام یہ سوہا کا مل جاتا ہے اس حساب سے یہ دو روپے سے بھی کم کا ہوگا تو اس طریقے سے آپ نیبو کے پودے کی جڑوں میں چاروں طرف اس طریقے سے گار دیں اور یہ دھیرے دھیرے گھلنے کے بعد آپ کی جڑوں کے پودے کی جڑوں میں پہنچ جائے گا اور پودے کو مل جائے گا اس سے آپ کے پودے پر جو فول گرنے کی سمجھ سے ہے وہ نہیں ہوگی دھیرے دھیرے آپ کا نیبو کا پودے اچھی فروٹنگ کرنے لگے گا اور یہ ریجلٹ ہے لاشٹ کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ نیبو کا پودے اب فل بھی دینا سٹارٹ کر چکا ہے جو ہمارے اس نیبو کے پودے پر چھوٹے چھوٹے آپ نے پھول اور فل دیکھے وہ بڑے بھی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کافے سارے نیبو گر بھی گئے جو ہم نے تھوڑا لیٹ استعمال کیا تھا استعمال کرنے کی بجے سے کافے سارے فل گر بھی گئے اس کے علاوہ ہم نے کافے سارے فل بھی ہارویٹ کر لیے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ہمارے اس نیبو کے پودے پر نیبو لگے ہوئے ہیں تو آج ہماری اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ دیکھا کہ ہم نے نیبو کے پودے کو فری میں تیار کیا فری میں تیار کرنے سے لے کر فرٹی لائر دینے تک پوری کہانی پوری جانکاری آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر پر فری میں نیبو کے پودے کو تیار کر کے اس طریقے سے دھیر سارے نیبو پرابط کر سکتے ہیں تو آج کی ہماری پوری محنت کے ساتھ دو سال کی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو کی جانکاری آپ لوگوں کو کیسے لگی اس کے بارے ہم آپ لوگ کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ سیر ضرور کریں لیکن اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کی یہ جانکاری پسند نہیں آتی ہے تو آپ جاہیں تو ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو گھنٹی کا بڈن ہے اس کو درور دوا دیں اور all پر نوٹیفیکشن آ رہا ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں جس سے ہر ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچتا رہے اور آپ ویڈیو دیکھتے رہیں